ہلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سوئی کی ریسیپی جو کہ بینہ دودھ اور ماوہ کے میں پانچ منٹ میں جھٹ پٹ طریقے سے بنانا سکھاؤں گی تو چلیے میں اسے بنانا شکرتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ روشٹڈ سوئی لیا ہے یہ بہت ہی ایزلی کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آسانی سے مل جائے گا میں نے یہ ڈیر سو گرام لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا دیکھنے میں ہوتا ہے پہلے سے یہ روشٹ کیا ہوا ہے ہم اسے توڑ لیں گے اور ہاتھوں سے تھوڑا سا اسے مسل لیں گے جب ہم اسے فرائی کریں تو آسانی سے یہ فرائی ہو جائے اب ایک پین لیں گے پین میں ہاف کپ میں نے دیسی گھی ڈالا ہے اسے ڈال کر میں نے یہاں پہ کچھ نٹس پہلے سی چوپ کر کے رکھا ہوا ہے اس طرح سے میں نے ناریل کو کٹ کیا ہوا ہے اور بادام کاجو اور پستہ اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اسے ڈال کر ہم فرائی کر لیں گے لو فلیم پہ اسے بہت زیادہ ہمیں دیر تک فرائی نہیں کرنا ہے یہاں پہ میں نے تین چمچ کے خریب کشمش لیا ہے اسے بھی ڈال دیں گے اور لو فلیم پہ ہم اسے ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے زیادہ دیر ہمیں اسے فرائی نہیں کرنا ہے اگر ہم اسے زیادہ دیر فرائی کر لیتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ میں تھوڑی کرواہٹ آ جاتی ہے تو اسے ہم زیادہ دیر فرائی نہیں کریں گے صرف ایک منٹ کے لیے لو فلیم پہ فرائی کریں گے تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور اب جو ہمارا بچا ہوا گھی ہے اس میں ہم سوئی کو فرائی کریں گے تو سارے سوئی کو ہم دھرے دھرے ڈال دیں گے اور دو منٹ کے لیے ہم اسے لو فلیم پہ ہی فرائی کریں گے اسے بھی ہم زیادہ فرائی نہیں کریں گے کیونکہ یہ پہلے سے ہی روشٹڈ ہے میں اکثر اس ریسپی کو گھر پر ٹرائی کرتی ہوں جب ہی بھی ہمارے گھر میں کوئی بھی گیشٹ آ جاتے ہیں تو جب کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے مجھے تو میں اس سوئی کی ریسپی کو بناتی ہوں اور انہیں سرف کرتی ہوں اور انہیں بہت ہی پسند آتا ہے ان کا جو ریویو ہے بہت زبردست ہوتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے اس ریسپی کو اور خوب ساری تعریفیں بٹوڑی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں چینی ایٹ کروں گی میں نے یہاں پہ سو گرام کے قریب چینی لیا ہے اسے ہم اس طرح سے ڈالیں گے افلیم ہمیں ہمیشہ ہی لو رکھنا ہے اب ہم یہاں پہ آدھے کپ پانی لیں گے آدھے کپ سے زیادہ پانی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اور پانی کو ڈال کر اسے ہم جھٹ پٹ ملائیں گے تاکہ جو ہمارا چینی ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے نہیں بھی اگر ملٹ ہوتا ہے چینی تو ہم جیسے ہی اسے ڈھکیں گے تو وہ ملٹ ہو جائے گا اور چینی کا جو پانی ریلیز ہوگا اسی میں ہمارا سوئی گل جائے گا اور یہاں پہ میں نے آدھا چمچ لائچی کا پاورڈر لیا ہے اسے بھی ڈال دیں گے اور ہلکا سے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے اچھے سے مکس ہو جائے سوئی میں اور اب میں اس میں ملک کا پاورڈر ڈالوں گی جو کی میں نے پچاس گرام کے خریب لیا ہے اور اسے ملک کے پاورڈر سے یہ کھوا بن جائے گا تو چلیے اسے میں ڈال کر اور دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ ڈھک کر رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے پک چکا ہے اور اب ہم اسے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ملک پاورڈر جو ہے ہمارا وہ بلکل ہی کھوئے کا روپ لے چکا ہے بہت ہی زبردست دیکھنے میں لگ رہا ہے ہم اسے تھوڑا تھوڑا سے بریک کریں گے کھوئے کو اس طرح سے ملک پاورڈر سے ایک اچھا کھوا بن سکتا ہے جسے ہم ڈال کر اور بھاپ میں اسے ہم پکا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبردست دیکھوا بن گیا اگر آپ کو اس کھوا نہیں ہے اس طرح سے ہم کھوا بنا سکتے ہیں ملک پاورڈر کا اور جو نرس میں نے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا اسے ہم ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے سرف پانچ منٹ کے بعد کریں گے تاکہ جو بھی پانی اس میں ہے یا بھاپ ہے وہ ہلکا ڈرائی ہو جائے تو دیکھنے میں جو ہماری سوئی کی ریسپی ہے وہ بہت ہی زبردست لگے گی تو جب بھی آپ اسے کسی کو بھی سرف کریں تو پکنے کے پانچ منٹ کے بعد ہی سرف کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک سسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو میرے نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا خیال لگیں بائی بائی